امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیر ویساں تو آج میں اپنے کچھن میں بنا رہی ہوں چکن بدامی کورما تو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کے ذاتے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے پانچ کلو لیا ہے چکن جو ہم نے صافترا کروا کے چھ سے دھو کے رکھ لیا ہے اس کے لئے ہم نے لیا ایک کلو دہی ہے ہمارے پاس ایک ہی کلو کہ تقریبا ہم نے پیاز لیا تھا جو چھیل کے کار لیا کام ہو گئے ہوگا آدھا ہم فرائی کریں گے آدھے سے زیادہ اور تھوڑا ہم کچھا گلینڈ کریں گے فرائی پیاز کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ جو صافت مسائلے لیے یہ ہمارے پاس جائیفل ہے جوتری ہے دالچینی کے ٹکڑے ہیں لاؤنگے ہیں تھوڑا سا یزیرہ ہے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں بڑی لائچی ہے اور جائیفل ہے اور یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ چاروں مغز ہیں بادام ہم نے بھگو کے چھیل لیا تھے یہ ہمارے پاس بادام کی گیریاں ہیں یہ ہمارے پاس ناریل ہے اچھا ایک سے دو کترے ہمارے پاس یہ کیوڑے کے ہیں شیشی ہم نے ایک سے دو کترے استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ایک ہم نے یہ ڈبا لیا ہے کور میں مسائلے کا اور یہ تھوڑی سے ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈیر ٹیبل سپون ہم نے مرچوں کا لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لیا یہ پیسے و دھنیے کا ایک ٹی سپون ہلدی کا اور یہ نمک ہے نمک آپ ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم نے خشکاش لی تھی چار سے پانچ چمچ جو ہم نے بھگو کے اس کو پیس کے رکھ لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ادھرک لسن ہے تقریباً آج باؤ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پکانا یہ ہمارے پاس آدھر کلو ٹیماتر ہیں جنہیں ہم نے بھی کٹنا ہے تو اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹیماتر ہیں جو میں نے چوب کرنے کے لیے لیا ہے موٹے موٹھی کٹ لیا اس کو اب یہ تھوڑا سا ہمارے پاس کچھا پیاز ہے یہ چلا گیا ہمارے پیاز یہ پیاز ہم نے ڈال دی ہے یہ جرم کرنے کے لیے رکھا بات ہم نے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً یہ تین پاو گھیجیا ہے جس میں ہم نے پیاز پرائی کی ہے بعد ہم یہ نکالنے کے بعد ہم گوش بھی پرائی کریں گے یہ دیکھیں پیاز ہمارا لال ہو چکا یہ ہم نکال لیں گے کیونکہ ہم نے یہ گلینڈر میں کر کے تو اس کو گلینڈ کرنا یہ پیاز ہمارا فرائی ہو چکا تھا یہ ہم جوسر میں ڈال رہے ہیں تاکہ کچھ پیاز کے ساتھ اور سمارٹوں کے ساتھ ہم نے اس کو گلینڈر کر لیں یہ دیکھیں ساتھ ہم یہ دہیر استعمال کریں دہی کے ساتھ ہم اس کو چوب کریں گے سارا یہ مکس ہے دیگی پانی نہیں ڈالنا دہی کے ساتھ آپ نے اس کو گلینڈر کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا یہ گھی گرم ہے اس میں ہم نے ڈال رہی ہے سابت گرم صدر سارے مسائلیں ہم نے کیونکہ نہ لیئے وہ ڈال رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے گوٹ جا رہا ہے گوٹ پرائی کریں یہ ہم سارا گوٹ جا رہتے جائیں od rum اپنی پرائی کریں پھرام کریں ہمارا جو انا فرائی ہو چکا یہ سارا ہم نکال لیں گے چمج میں نے ابھی اس لئے ایسا لیا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم نے سالہ نہیں نکالنا صرف فرائی کرنا تھا یہ ہم نکالتے جارے ہیں گوش کو یہ دیکھیں یہ سارا ہمارا گوش نکل جے گا یہ ہم نے ڈالا نمل میں سارا جو لیا تھا اس میں ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھیں ادرگ لسن ڈال دیں گے اب ہم اس کو ذرا اچھے سے بھون لیں گے تاکہ لسن کی سمیل جو ہے نا وہ بتم ہو جائے یہ دیکھیں یہ ہم نے مسالہ جو ہے نا سارا جو ہم نے گرم کر لی گا تھا یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اب اس کو ہم اچھے سے اس کو بھی بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے نا یہ خشکاچ جو لی تھی پیسی ہوئی خشکاچ بھی ڈال دے کے پیسی ہوئی یہ بھی چلی گئی ہمارا دیچ میں یہ دیکھیں انہیں ہم مسالوں کو اچھے سے بھون لیں گے باکی کی دہی بھی جو ہم نے تھی نا وہ بھی اس میں ڈال دی ہے باکی کی دہی بھی اس کے ساتھ ہی ہم نا اچھے سے یہ دیکھیں اس کو بھون لیں گے یہ دیکھیں یہ اب ہم کور میں مسالے کا پیٹی دالنے لگیں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے فرائی کیا تھا یہ سارا ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم نا تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور دام پہ رکھ دیں یہ چاروں مغز جو ہیں نا ہمارے یہ ڈال دیا ہے یہ ہم نے ناریل بھی ڈال دیا ہے اب بادام ہے ہمارے پاس تھوڑے سے تو یہ بکایا کے ہم نا گارنیش کریں گے تب ڈالیں گے ایک سے دو کترے ہم نے کیوڑے کے ڈالیں ہیں بس اور یہ ہم آمد دیکھیں کور میں مزیدار سا تیار ہو چکا ہے اتنا گاڑا گاڑا یہ دیکھیں بنایا ہے یہ ہم ریکنٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کورمہ ہمارا مزیدار سا تیار ہو چکا کچھ بادام ہم نے بیچ میں ڈال دی تھے کچھ ہم نے یہ جعبت کے لئے اوپر سے لگایا ہے مزیدار کورمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ملیں گے سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ کچھ سوچ